موسیقی کچھ لوگ اس وجہ سے پرشان بکھائی دیتے ہیں کہ ان کے موزو سے بہت زیادہ بو آتی ہے اور موزو سے بو کا آنا شرمندگی کا باعث بن جاتا ہے لیکن سردیوں میں موزو کا استعمال ہر شخص بھی کرتا نظر آتا ہے موزو سے بو آنے کی ایک وجہ پاؤں میں زیادہ پسینہ آنا بھی ہے جو موزو اور جوتو دونوں میں ہی بدبو کی وجہ بنتا ہے اور یہ بو نقابل برداشت ہوتی ہے آج ہم آپ کو اس بو کو ہتم کرنے کا کچھ ایسے طریقے بتائیں گے جو آپ کی اس مشکل کو آسان کر دے گا تو دوستو پیز آگے بھرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل ہیلتی پاکستان کو سبسکرائب کر لیں ہینڈ سینیٹائزر دوستو اس کو ہاتھ ہو کے واش کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے لیکن آپ پاؤں کی بکٹیریا ہتم کرنے کے لیے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ یہ آپ کے پاؤں کی سکین پر بکٹیریا ابزائش کو روپتا ہے کیونکہ یہی بکٹیریا پھوپ پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں دوستو اس کے بعد آپ نے انٹی پرسپیرنٹ کا استعمال کرنا ہے انٹی پرسپیرنٹ کسی بھی اچھے سٹور سے بہت آسانی مل جائے گا دوستو یہ سب عمل آپ نے رات کو سوتے وقت کرنا ہے اور پھر صبح اولے ہوئے موزے اور شوش کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن انٹی پرسپیرنٹ آپ نے باہر جانے سے پہلے ہر بیس استعمال نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ پاؤں میں کسی پیدا کرے گا اس کے بعد آپ کون سٹارچ استعمال کریں کون سٹارچ یعنی کون فلورٹ بھی جسے کہتے ہیں تھوڑی سے مقدار لے کر اسے آپ اپنے پاؤں کو اچھی طرح رہ رہیں پسینہ ایپسورپ کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے اسی طرح آپ بیکنگ سوڈا بھی لے سکتی ہیں لیکن بیکنگ سوڈا کو آپ لونگ ٹائم کیلئے استعمال نہیں کر سکتا کیونکہ اس میں بہت زیادہ مکل الکائن ہوتا ہے جو آپ کی سکن کی پی ایچ کو بھی بدل سکتا ہے اگر آپ اسے لونگ ٹائم کیلئے یوز کریں گی تو یہ آپ کی سکن کو ایریٹیٹ بھی کر سکتا ہے لیکن بیکنگ سوڈا میں فانگس اور بکٹیریا کی کروث کو کنٹرول کرنے کی بہت زیادہ صلاحیت ہے لونگ ٹرم یوز تھا بیکنگ سوڈا میں نوچ پیدا پیسٹ ریمیڈی یعنی کہ آپ اس کو لمبے عرصے کے لیے استعمال نہیں کر سکتا یہ آپ کیلئے نقصان دے بھی ثابت ہو سکتا ہے سرکہ دوستو ایک حصہ سرکہ اور دو حصہ پانی کسی بھی ٹپ میں ڈال کر آپ اپنے پاؤں کو اس محلول میں پندرہ منٹ تک بھگویں کیونکہ سرکہ فنگس کو مارتا ہے اور جس سے پاؤں کی پوک خاتم ہو جاتی ہے آپ اس محلول میں بیکنگ سوڈا اور پائن اوائل کے چند کتری بھی ڈال سکتی ہیں دوستو جوتوں میں بیکنگ سوڈا چھرکیں اور دھوب میں ایک دن چھوڑ دیں کوشش کریں جوتیں ایک سے زیادہ رکھیں تاکہ جب ایک جوتہ دھوب میں رکھیں تو دوسرا استعمال کر سکیں ایسا کرنے سے جوتوں کی بھوٹ چلی جائے گی اور موزوں میں بھی نہیں آئے گی اس بات کا دھیان رکھیں کہ موزوں کو روزانہ تبدیل کریں موزوں کو اتاننے کے بعد دھویں اور سرکے کے پانی میں ڈبو کر پندرہ منٹ تک رکھ کر دھوب میں خوشک ہونے کے لئے رکھ دیں اس طریقے سے موزوں سے بھدبو ختم ہو جائے گی آپ کی بھی مشکل آسان ہو جائے گی دوستو اس کے علاوہ آپ اپنے شوس کو مہینے میں ایک پر ضرور پوش کریں اور صفائی کا بہت خیال رکھیں گے تو آپ کو کسی بھی مشکل کا سامنا نہیں کرنا بڑے گا امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی کمنٹ پلوپ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا مت بھولیں شکریہ اللہ حافظ